بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً نوے فیصد لوگ ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکھاتے ہیں کچھ لوگ اس کو انگلیوں کے کڑاکیں نکالنا بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں ان کو کریکنگ فنگرز بھی کہا جاتا ہے انگلیوں کے چٹکھانے کے بارے میں حدیث شریف میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انگلیوں کو نہ چٹکاؤ اب سائنس اس کو کیسے پروف کرتی ہے صحیح سا کہتی ہے کہ جو لوگ اپنی انگلیاں چاہے وہ پاؤں کی انگلیاں ہوں چاہے ہاتھ کی انگلیاں ہوں اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہیں یہ سائنس اب کہہ رہی ہے رسول اکرم نے دو ہزار سال پہلے کہہ دیا وہ اب کہہ رہی ہے سائنس اب ثابت کر رہی ہے کہ جو لوگ اپنے پاؤں کی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکھاتے ہیں تو ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ جل بہت جلد ایک بیماری ہے آرثرائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی کہ جوڑوں کی درد کی بیماری جسے شاید گٹیا بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت تقلیتی بیماری ہوتی ہے اور اس میں کافی انسان کئی سکون سے بیٹھ نہیں سکتا نہ چل پھر سکتا ہے بلکل نہ لیٹنے پہ اس کو سکون ملتا ہے نہ چلے پھرنے میں نہ بیٹھنے میں کسی پل اس کو سکون نہیں ملتا ہے اگر اس کو خدا خاصتہ کسی کو بیماری ہوتی اللہ تعالی سب کو اپنی حفظ و مانے میں رکھے اس بیماری سے تو اس کے ہاتھوں کے چٹکانے کو رسول اللہ رب نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ جو ہماری انگلیاں ہیں ان سب کے جور کھل جاتے ہیں اکثر لوگ انگلیوں کے ساتھ اپنی گردن اور ہاتھ کی جو ہتیلیوں کے جو اس طرف کی کلائیاں ہوتی ہیں اس کو اور پتہ نہیں پیر کے اس کو وہ ٹکنوں کو پتہ نہیں کس کے چیزوں کو چٹکھاتے کمر تک کو لوگ چٹکھاتے ہیں تو یہ سب چیزیں منع کی گئی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو چھوٹی رسول اکرم کی حوالے سے آج جمعہ کے دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جمعہ کے دن میں نے حدیثوں اور آیتوں اور اس طرح کی ویڈیوز اپلوٹ کرنی ہے تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ رسول اکرم کی تعلیم کردہ چیزیں پہنچیں تو امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سی کوشش یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اگر یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور آگے سے آگے شیئر کرے گا کیونکہ یہ تو کہا کہ میں نے آپ سے کہا نوے فیصد لوگ یہ کام کرتے ہیں انگلیاں چٹکھاتے ہیں تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں چار سے پانچ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خاندان میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے تو یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچائیے گا اور ایک تکلیف تے بیماری سے ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش ایک چھوٹی سی ضرور کرے گا جیسے میں نے کیے اپنا بہت خیال لگے گا اللہ نگے پان